دنیا کو معلوم واقع نہیں کہ اس کو پاک رو ملا ہوا تھا واقع نہیں پتا جاریہ ہو اس کو کہتے ہیں پاک رو اور آگ کا ببتیس میں یہ سن دیتا ہے میں کو بہت پینڈی کاثر دنیا میں گھوما ہونی سے میں راؤں پینڈی کاثر ازم میں بھی دونمری بہت زیادہ ہے پاک رو کے بارے میں اس کے ببتیس پہ کے بارے میں پاک رو کو میس یوز کیا گیا اس کے ببتیس پہ کو ایب یوز کیا گیا ہے لیکن پاک رو کا ببتیس پہ خدا میں ببتیس پہ ہے یہ ببتیس پہ ہمیں نہیں ملتا ہم پاک رو کو ملتے ہیں تاکہ پاک رو دنیا کے اندر مسیح کا ہمیں گواہ بنائے خود استعمال کرے اور اگر یہی بات ہے تو کہ آج یہ سیکھ کے اٹھیں کہ یہ آپ کے لئے ضروری ہے جتنے سن رہے ہو یا دنیا میں کوئی سن رہا ہے یہ میسج آپ کے لئے شخصی طور پر مسیح سے یہ ببتیس پہ پانا ضروری ہے اگر آج تک نہیں ہوا تو یہ آپ کی سستی ہے خلاون کی طرف کوئی سستی نہیں ہے یہ آپ کی لا پروائی ہے آپ نے مانگا نہیں ہے آپ خاک ساتھ نہیں ہوئے ہو یسو یہ برکت دینے کے لئے آ رہا ہے ہر ایک کے لئے ضروری ہے ایک ایک محمد اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں پھر یہ ضروری ہوگیا آپ کے لئے پاک روح آپ کا بابتیس پہ میں کبھی کہتا ہوں کہ اگر خداولی یسو مسیح کے لئے ضروری تھا کہ اس کو مسہ ملے روح کا بابتیس پہ ملے قدرت کا بابتیس پہ ملے تو میری اور آپ کے لئے کتنا ضروری ہے دیکھیں خدا نے یسو ناسی کو رون قرص اور قدرت سے مسہ کیا کہ اس کو ضروری تھی تو میں مسیح اس سے زیادہ سو آٹھوں کہ اس کے بغیرے کام چلائے لگا زیادہ کلاویں امان داروں مسیح سے بھی زیادہ کہ میں باگرو کی معموری اور مخبوری کے بغیر ہی ساری زندگی چل سکتا ہو مام مریم سے زیادہ پویٹر کون ہو سکتا ہے جس کو پوری اسرائیل کی عورتوں میں سے جنا گیا ایک لڑکی مسیح کو دنیا میں لانے کے لئے اس کو بھی پاکرو اور آپ کے ببتسمے کی ضرورت دیں اور مسیح نے اس کو بھی یہ ببتسمہ دیا یاد آپ کو پویٹر ہولے کی ضرورت ہے پاک اور اگر مام مریم کو پاک روڑا کے ببتسمے کی ضرورت ہے انسیح حسوس ہے تو میرا اور آپ کو کیا ہے ہم کس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کاش کہ اس ہی عبادت میں آپ رسیب کر سکتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی کیا کرے اس کے لئے کیا طریقہ ہے اس کو رسیب کرنا ہے جب میں نام میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کوئی کلابات یہاں نہیں لگا رہی میرے تک آئے یہاں تک پہنچ آپ نے کچھ نہیں کرنا کتنا ہی ہے اس سارے حال میں ہوا ہے کہ نہیں ہے جی تو میں نے اس کو رسیب کرنا ہے ہوا کو کیا کرنا ہے یہ ملے رہا ہم رسیبیں ایک ہے فار لائف یہی ہے پاک روٹ اسی طرح نجات ہے اسی طرح سب کچھ ہے خدا کی بابشے نو نیفیکلٹی فیل رسیب آئی فیل ہوا نظر نہیں آ رہی میں کچھ دیکھ نہیں رہا ہے ادھر لیکن رسیب کریں سانس رہے کام جاری ہے زندگی روات ہم رہے اسی طرح ایمان کے ساتھ ٹرسیب کریں اور جب محسوس کرتے ہیں کہ اندر آ رہی ہے کچھ چیز سراعیت کر رہی ہے میں موطر ہو رہا ہو پھر جس طرح پاک رو کہتا ہے موو کرتا ہے اس کو اجازہ کریں وہ آپ کو استعمال کریں آپ کے بدل کو آپ کے ذہن کو آپ کی زبان کو ہریں کے لیے ضروری ہے مسیح کے بہت بھائیوں کے لیے ضروری تھا پاک روح آقا بابتسو اور بائی بل میں لکھا ہے اس کے بھائی بھائیتی کو اس کے دن حاضر تھے اور انہوں نے پاک روح کا بابتسو بھی رہا تھا بائی بل میں لکھا ہے گیارہ رسول مسیح کے ایک بھی آسانی تھا جو کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں میں کتابوں کے ساتھ ہی کام کرنوں میری جو ٹریلیر آپ بھی امنا دیکھا لیں سب کو مسیح سے پاک روح کا بابتسو ملا پھر انہوں نے مسیح کی خدمت کا کام کیا اگر مسیح کے لیے ضروری ہے ماں مریم کے لیے ضروری ہے مسیح کے بھائیوں کے لیے ضروری ہے خدا ترزرونوں کے لیے ضروری ہے ایک سو بیس لوگوں کے لیے ضروری ہے پہندی کو اس کے دن تو پھر یوئی کی بات سنیے نبی وہ کہتا ہے خداون کہتا ہے آخری دنوں میں یسو پا ہی نہیں مریم پا ہی نہیں مسیح کے بھائیوں پا ہی نہیں مسیح کے رسولوں پا ہی نہیں ایک سب بیس لوگوں پاری نہیں میں ہر فرد بشر پر آپ راگو ناظر ایفری ون ایفری باڈی یہاں تک کہ تمہارے غلام تمہارے آزاد تمہارے بیٹی تمہاری بیٹیاں جوان رویاں دیکھیں کہ پاک ہم سے معنور ہو کے بڑی بڑی بیجر خدا کا کام کرنے کے بڑی خواب دیکھیں کہ بڑے بڑے انجیل کے کام کے پروگراموں کے خواب دیکھیں تو لوجوان جو بیٹے ہیں یود آپ گوھر کریں آپ کی جگہ ہے خدا کی بادشاہی پاک روح سے بھر جانے کے لیے اور ویشن دیکھنے کے لیے کہ what to do next for the kingdom of God یہ یود بتائے اگلیسیا میں کہ کیا پروگراموں نے چاہیے خدا کی بادشاہی کی بزرگ بتائیں کہ خدا یہ کہنا ہے یہ خواب دیکھا ہے خدا کی بادشاہی کی بزرگ ایسے ہو سکتی ہے پاک ہر ایک کے لیے ضروری ہے پھر اس میں یہ خاص پائنٹ یہ بھی ہے روح القدس آب کا بابتسم نجار کے تجربے سے بلکل فرق ہے کئی دفعہ ہماری اکلیسیوں میں ختمت کر دی جاتی ہے مسیح کو قبول کر لیا ہے سب کچھ بھی کھیل ختم ہو یا آپ نے بابتسم کو لے لیا ہے بابتسم کے ساتھ ہی سارا کچھ لپیٹا گیا ہے سب کچھ نہیں بائی منوہ یہ نہیں لکھا اگر آپ کتاب مقدس کو پڑھیں تو لکھا ہے سب بابی یوہنہ صاحب سانتی مسیح نے کہا جو ایمان لائے جو میرے پاس آئے اس کے لیے پاک روح میں دوں گا اس ایماندار بننے کے بعد پاک روح ملتا ہے یوہنہ بھی کہتا تھا تم نے توبہ کی ہے تم نے بابتسمانی آئے اب اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ تم کو روحن کنزرہ سے بابتسمانی آئے تو اس خلق مت نہیں کرنا کہ میں نے مسیح کو قبول کیا ہے مجھے نجات پر کیجئے لہذا پاک روح کا بابتسمہ بھی اسی میں شامل ہے نو 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 پاک روح تو جب سے آپ پیدا ہوئے دنیا میں اس وقت سے آپ کے ساتھ ہے لیکن بابتسمان ایک دھماکہ ہے جب پاک روح بس راوت کرتا آپ کے اندر سے اس دنیا میں کام کرنے کے لیے گھوات اور قدرت کے ساتھ یہ بالکل الگ ایکسپیئنس ہے پھر لوکہ گیارہ بابتیرہ آئے میں لکھا ہوا ہے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو چیتی زیادہ جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باب تمہارا آسمانی باب اپنے مانگنے والوں کو روح القدس دیونا یعنی بیٹے بیٹیاں بن جانے کے بعد آپ کا حق ہے کہ آپ مانگیں روح القدس بیٹا بیٹی خدا کا بننے سے پہلے آپ کا حق نہیں ہے بنا یہ ملتا ہے اماندار بننا ہے اور بعد میں یہ بیٹا اور بیٹی کا شرف حاصل کرنا ہے پہلے پھر پاک اور پاک اور یہاں تک بائبل میں لکھا ہے پہلے مسیح کا شاگرد بننا ہے کیوں بہی مسیح کے شاگردوں کو پہلے شاگردیت ملی نجات ملی شاگردیت ملی رسالت بھی ملی اور اس کے بعد روح القدس اور آقا بابت اس پر بلکل الگ بات ہوئی پیدی خوستے میں سو یاد رکھیں کہ یہ سو مسیح ناصری پاک اور آقا بابت اس پر دیتا ہے مانگنے والوں یہ وہ آٹومیٹک نہیں ہوتا پھر یہ ہارے کے لیے ضروری ہے حاصل کرو مسیح یہ کام کرنے کے لیے دنیا میں آئی تھا میرے بعد آتا ہے مجھ سے مقدم ہے وہ تم کو رول کنس راق سے باتیس پر دے گا ہارے کے لیے ضروری ہے کوئی الگ نہیں کیا گیا اگر مسیح اور ان کی والدہ مدربہ کے لیے ضروری ہے اس کی شاندردوں کے لیے ضروری ہے اس کے بھائیوں کے لیے ضروری ہے اس کے رسولوں کے تو آپ کے لیے اشتر ضروری ہے ریسیب کیجئے دعا کیجئے چلائیے مانگیے ریسیب کیجئے اور یاد رکھیں کہ یہ تجربہ یہ برکت مختلف تجربہ ہے نجات سے ایمان لانے سے یہاں تاکہ شرپت کا بھلاوہ پانے سے کی اللہ کا شاگرد لیے کہ باہ اور یہاں کیا ایماندار کا بیٹے بیٹیوں کا اس کے شاگردوں کا وہ آئے جو مجھ پر ایمان ملائے گا اور مجھ سے پی لے گا یہ زندگی کا پانی روح القدس تو پھر دنیا جانے گی کہ یہ کیسی زندگی گزارتا ہے اور کیسے یہ جی رہا ہے رہا ہے قدس جیل رہا ہے جو ۔ رہا ہے تھے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی